یہ ہے آواز دی وائز عبدالحی خان سے سنیے خبریں سات بجے آواز کی ملکہ اور بھارت رتن لطا منگیشکر کو آج ایوان بالا راج سبح میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اس کے بعد ایوان کی کارروائی ان کے احزاز میں ایک گھنٹے کے لیے ملتبی کر دی گئی ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی چیرمن ایم فنکیان آئیڈو نے ممبران کو لطا منگیشکر کے انتقال کی اطلاع دی جو ایوان بالا کی نامزد رکن تھی انہوں نے بتائے کہ آواز کی ملکہ کا انتقال اطوار کو ہوا ان کی عمر بانوے برس تھی ان کی آخری رسومات ادھا کر دی گئی ہیں راشتہ سمسیوک سنگ پر مکھ مون بھاگوت نے اطوار کو کہا کہ دھرم سنسد نامی ایک حالیہ پروگرام میں دیئے گئے کچھ بیانات ہندووں کے الفاظ نہیں تھے اور ہندو طوا کے پیروکار لوگ ان سے کبھی اتفاق نہیں کریں گے وہ لوکمت کے ناگپور ایڈیشن کی گولڈن جبلی کے موقع پر لوکمت میڈیا گروپ کے زیر احتمام ایک لیکچر سیریز میں ہندو طوا اور قومی یکجہتی کے موضوع پر بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دھرم سنسد میں بیانات ہندووں کے الفاظ نہیں تھے اگر میں کبھی غصے میں کچھ کہتا ہوں تو یہ ہندو طوا نہیں ہے سنگ کے سربراہ نے کہا کہ یہاں تک کہ ویر ساورکر نے کہا تھا کہ اگر ہندو برادری متحد ہو جاتی ہے تو وہ بھگوت گیتہ کے بارے میں بات کریں گے نہ کہ کسی کو تباہ کرنے یا نقصان پہنچانے کے بارے میں سہارنپور کے ڈی ایم نے دارالوم دیوبند کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ بچوں کے حقوق کے خلاف ورزی کرنے والے غیر قانونی فتووں کے بارے میں انکواری مکمل ہونے تک اپنی ویب سائٹ بند کر گئے جنوری کے وسط میں جب نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کو شکایت موصل ہوئی تو انہوں نے شکایت کو سہارنپور ریسٹک مجسٹک کو بھیج دیا انکواری کے بعد انہوں نے دس دن کے اندر مکمل ریپورٹ طلب کی تھی اگرچہ دس دن گزر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ انکواری ایک طبیل عمل ہوگا اس لیے عبوری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے افغانستان کی سرحص سے اب دہشتگردوں نے پاکستان میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے تالیبان کی پشت پناہی قیمت اب ادا کرنا پڑ رہی ہے پاکستان کو جس کا پہلا نمونہ کرم میں فائرنگ میں پانچ فوجیوں کی ہلاکت سے مل گیا ہے اتوار کو اس واقعے کا پاکستان نئے اطراف کر لیا پاکستانی فوج نے اتوار کو ایک بیان میں بتایا کہ افغانستان سے آئے دہشتگردوں کی زلہ کرم میں فائرنگ سے پانچ سیکرٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں پاکستانی فوج کے ترجمان محکمے آئی ایس پی آر کے جاری بیان کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں دہشتگردوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے بیان میں پاکستان کے اندر دہشتگردوں کی کارروائیوں میں افغان سرزمین استعمال ہونے پر شدید مضمت بھی کی گئی ہے اس کی ذمہ داری کالا عدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے ٹیم انڈیا نے پہلے ونڈے میں ویسٹ انڈیز کو چھے وقتوں سے شکست دے کر تین میچوں کی سیریز میں صفر ایک کی برطریت حاصل کر لی ہے ٹوز ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم تیتالیس آشاریہ پانچ اووروں میں ایک سو چھے ترن بنا کر آؤٹ ہو گئی چہل نے چار اور واشنگٹن سینڈر نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا جواب میں ٹیم انڈیا نے حدف اٹھائیس اووروں میں چار وقتوں کے نقصان پر حاصل کر لیا کپتان روحت شرما نے سب سے زیادہ ساٹھ رن بنائے اپنا پہلا بین الاقوامی میچ کھیلنے والے سورے کمار یادف چونتیس اور دیپک ہڈا چھبیس رن بنا کر نوٹ آؤٹ رہے عیشان کشن نے اٹھائیس رن بنائے گرات کوہلی ایک بار پھر فلوپ ہوئے اور صرف آٹھ رن بنا سکے دیشب پنت نے گیارہ رن بنائے یہ سال دوہزار بائیس میں بین الاقوامی کرکٹ میں ہندوستان کی پہلی جیت ہے اس سے قبل ہندوستان کو اس سال دو ٹیسٹ اور تین ونڈے میچوں میں جنوبی افریقہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا صرف بتیس رن بنانے میں چار وکٹیں گر گئیں